سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور رات کے ساڑھے آٹھ بجے تک پانچ منٹ بھی مجھے نہیں ملے تو بلکل بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی اس کی وجہ سے میں نے بولا پھر نیٹ ورک پرابلم بھی تھی کیونکہ گاڑی چل رہی تھی اور کئی نیٹ ورک تھے کئی نہیں تھے آپ لوگوں کا تھری منت کا جو بحیش تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جو بھی کچھ سیکھا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل بھی کرو گی اور کر رہی بھی ہو گی میری عزیز بہنوں اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کا مقصد جو اللہ نے ہمیں بتانے کرنے کو کہا ہے جس طرح سے زندگی گزارنے کو کہا ہے اسی طرح سے زندگی گزاری جائے یہی اس زندگی کا مقصد ہے اب اللہ نے کیا کہا ہے وہ ظاہر ہے سیکھ کر ہی پتا چلے گا ہم قرآن کو سمجھیں حدیث کو سمجھیں تب ہی پتا چلے گا کہ اللہ نے کیا کہا ہے لیکن ماشاءاللہ افسوس کی بات یہ ہے اب ظاہر ہے اللہ کی مرضی پر ہی سب کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے اور بہرحال کچھ لوگوں نے اگر دین کو سیکھنا بند بھی کیا تو ماشاءاللہ میں نے اس لیے کہا کہ جو ستر پہ چھتر لڑکیاں تھیں ان میں سے آپ دس بارہ لڑکیاں جوائنٹ ہوئی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تری منت جب کورس شروع ہو آتا ہے تو ماشاءاللہ بڑی تعداد لڑکیوں کی تھی اور سب نے کورس کمپلیٹ کیا کم از کم سکس منت کا کورس تو لڑکیاں پورا کر ہی لیں کیونکہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ تری منت والے میں تو کیا ہوتا ہے کہ موٹی موٹی باتیں دین کی پتا چل جاتی ہیں اور سکس منت والا جو کورس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں ہم نے سیکھی ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا اور گہرائی سے ہم لوگ سمجھتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ ستر پیشتر لڑکیوں میں سے پچاس تو کم از کم کلاس جوائن کریں گی آج کی لیکن افسوس کی بات ہے دو چار چھے آٹھ دس بارہ صرف بارہ لڑکیوں نے اب تک کلاس کو جوائن کیا ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے اچھا ایک بات اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس بیچ میں پچھلے ہفتے جو گروپ میں کچھ لڑکیوں نے بدتمیزی کی تو اس کا بھی مجھے بڑا افسوس ہوا اور اس کا افسوس اس لیے ہوا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو کلاسز میں آپ لوگوں کے لیے چلا رہا ہوں اس میں میرا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے نہ میرا کوئی اپنا فائدہ ہے نہ میرا اپنا کوئی غراز ہے بلکہ میرے لیے ایک ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ منیجمنٹ کرنا ہے کہ آج وائی فائی والا نہیں آ رہا کہ وائی فائی خراب آ رہا ہے کورسز کیسے ہونا ہے بھائی کیا پڑھانا ہے کورس میں کیا رکھنا ہے جو ایڈوین صاحب ہم کی سیلری دینی ہے پڑھانے والوں کی سیلری دینی ہے آپ کو پتا ہے کہ سارا یہ تام جھام میں نے کیوں کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کیا تھا اس میں میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا اور جو آپ لوگوں کی فیس ہے پڑھانے والوں کی دینے کے بعد اور جو اس کا جو یہاں ایڈمن بیٹھتے ہیں کول بغیرہ ریسیف کرتے ہیں ان کی سیلری دینے کے بعد میں دیکھتا بھی نہیں ہوں کہ کس کے کتنے آئے تھے اور کتنے واقع ہیں سارا سوسائٹی کے ایکاؤنٹ میں رہتا ہے اور سوسائٹی کے ایکاؤنٹ سے پھر وہ غریبوں میں اور دیگر دینی کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے اب میں نے آپ لوگوں کے لیے اتنا سب کیا اور جو ہمارے سٹاف کے ٹیچر تھے ان کو ہم نے اس کا زمہدار بنا دیا پھر ہم بے فکر ہو گئے اچھا آپ لوگوں کے لیے بڑا سٹوڈیو تیار ہو رہا ہے جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کوئی انفورمیشن نہیں دے پایا کہ آگے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے اور جب میں نے دینے کے لیے کبھی گروپ اوپن کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو وہ سب کچھ چل رہا ہے جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور مجھے خبر تک نہیں تھی تو افسوس اس بات کا ہوا کہ جن لوگوں پر ہم نے یقین کیا ہو جن لوگوں پر ہم نے ٹرسٹ کیا ہو اور جن لڑکیوں کے لیے ہم نے اتنا سب کیا ہو وہی سب کچھ کر رہی ہیں یہ علاقے جاتے ہوئے کہ میرا مزاج ایسا ہے میرا مزاج تو یہ ہے کہ دین کے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں ابھی کل جب میں امروہ گیا تھا تو امروہ میں میں نے جتنے بھی ڈاکٹرز تھے ماشاءاللہ جو محنت کر رہے ہیں میں نے سب سے کہا کہ بھئی اگر میں آپ لوگوں کے کسی کام آ جاؤں تو مجھے یاد کریے گا کتنے علماء اکرام ہیں جن کی چیزوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں اپنے چینل پر ان کو پرموٹ بھی کرتا ہوں کہ بھئی اس چینل کو سبسکرائب کر لو اس کلاس کو جوائن کر لو لیکن ساری چیزیں مجھے بتا کر بھی کی جا سکتی تھی تو بارہ وہ ایک افسوسناک چیز تھی جس کے بارے میں نے گروپ میں کلیرفیکیشن بھی دیا تھا اور ان لڑکیوں کو میں نے ریموو بھی کیا جو بتتمیزی کر رہی تھی تو وہ تو خیر الگ ہیں ان کو تو الگ کر دیا گیا میری عزیز بہنوں ہمیشہ یاد رکھو حدیث شریف میں آتا ہے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کہ جو اللہ جو بندوں کا شکردہ نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا اگر آپ نے علم سیکھ لیا اور اس علم پر آپ کا عمل نہیں ہے تو وہ علم اگر آپ کو تکبر میں ڈال رہے اگر اس علم کے وجہ سے آپ دوسروں کا احترام نہیں کر رہے اپنے اسادسہ کا احترام نہیں کر رہے ہو اپنے والدین سے محبت نہیں کر رہے ہو تو وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ شیطانی علم ہے کیونکہ شیطان کو بھی علم بہت تھا لیکن وہ تکبر میں مقتلا ہو گیا وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو آپ لوگوں کا اتھری منت پورز کمپلیٹ ہوا ہے ہمارے جو ٹیچر سٹاف سٹاف میں جو ٹیچرز ہیں وہ بہت سارے ہیں جیسے ابھی حال فلال میں مولان ارفان صاحب پڑھا رہے ہیں اور مفتی حضیفہ صاحب بھی ہیں دیگر علماء اکرام ہیں اب کسی پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ چلو بھئی بھروسے کے خابل ہیں لیکن جب وہ بھروسہ ہی کوئی توڑ دیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے خیر اور پھر ہر جگہ کے رول ہوتے ہیں نیم ہوتے ہیں اصول اور ذابطے ہوتے ہیں اور اصول اور ذابطوں پر اگر عمل نہ کیا جائے رولز پر اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر کوئی چیز ترتیب کے ساتھ آگے نہیں چل سکتی اب ماشاءاللہ کافی لڑکیاں جڑ گئی ہیں دو چار چھے آٹھ دس دو چار چھے چھے لڑکیاں سولہ لڑکیاں جڑ گئی ہیں اب آپ لوگوں کا تھیری منت جو کورس تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور سکس منت کورس کے لیے میں نے اور زیادہ اس میں آپ لوگوں کے لیے آرام کی چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ کلاسز جو ہیں وہ بڑی ہوا کریں گی اور ہفتے میں صرف دو دن آپ لوگوں کی کلاس ہوا کریں اور دو دن جو کلاس ہوگی تو وہ لمبی بہت ہوں گی ڈڑ گھنٹے کی ایک گھنٹے کی تقریباً ایسے کلاسز ہوں گی اب مجھے آپ لوگوں کو اطلاع یہ دینی تھی کہ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے کہ آگے آپ لوگ کورس کرنا چاہتی ہیں یا کورس نہیں کرنا چاہتی ہیں سکس منت میں ایڈبیشن لینا چاہتی ہیں کہ نہیں لینا چاہتی ہیں اب جو ہماری بہنیں اس وقت مجھ سے جڑی ہوئی ہیں جو کلاس میں شامل ہیں وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا مائم میں کیا آ رہا ہے آپ کیا سیکھنا چاہتی ہیں کیا کرنا چاہتی ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب میں تصرر ناظرین بھولوی مفتی صاحب جی میں چاہتی ہوں کہ آپ سکس منت کا کلاس کروائیں میں بہت دنوں سے انتجار کر رہی تھی کہ آپ کب بولیں گے میں چاہتی ہوں کہ آپ سکس منت کا کلاس کروائیں میں کنٹینیو کہنا چاہتی ہوں بہت اچھی بات ان لڑکیوں میں تو کوئی شامل نہیں ہے اس میں جو بہت زیادہ میسے جب رہا کر رہی تھی اسلام علیکم مجھے بھی سکس منت کرنا ہے آپ کو بھی کرنا ہے ٹھیک اچھلی بہت اچھی بات ہے اور بتائیں ہاں لیکن میرا تھوڑا نہ فائنانشل پرابلم ہے مفتی صاحب دیکھو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا اور آپ پھر بتا رہا ہوں کہ جو بھی فیس ہے وہ آپ کو جب سہولت ہو آپ جب اسے پی کر دیں فیس اس لیے نہیں رکھی گئی کہ ہمیں فیس چاہیے جتنا آپ لوگ فیس دیتی ہیں اب تک جتنی لڑکیوں کو میں نے پڑھایا ہے اس سے زیادہ الحمدللہ میں لوگوں کی دعوتوں میں خرش کر دیتا ہوں کھانے پلانے میں سفر وغیرہ میں اور دوسرے دینی کاؤں میں خرش کر دیتا ہوں اور یہ ایک ایک ہزار روپے لے کے میرا کیا فائدہ ہوگا میں کوئی بیلڈنگ تھوڑی نہ بنا لوں گا بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ جب ہمارا مال دین کے لیے خرش ہوتا ہے تو اس چیز کی قدر ہمارے دلوں میں آتی ہے جو یعنی ہمارا مال بھی اللہ کے راستے میں لگے اور جب پیسہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو آج آدمی فکر کے ساتھ پڑتا ہے اس لیے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ جب چاہیں جب فیس پہ کر سکتی ہیں وہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو اتنی ہی کر دیئے یا جتنی سہولہ تو اتنی ہی کر دیں اور کون ہے دو تو ہو گئی لڑکیاں کم از کم دس لڑکیاں تو ہونا چاہیے جزاک اللہ کب سے شٹارٹ ہو رہی ہے آپ ایسے مال لے کہ دس دن تو لگیں گے ایڈویشن ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے دن ہی اور ایڈویشن کمپلیٹ ہوتے ہی شروع ہو جائیں گے جی پیس 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 تو وہی ہے دو ہزار روپے یہ دو ہزار روپے آپ یہ دو ہزار روپے آپ دو سو دو سو روپے مہینہ کر کے بھی پانچ مہینے میں دے سکتے ہیں ابھی میں بتا دوں گا آپ کو گروپ میں سکتے ہیں شیئر کر دی جائے ابھی تو آپ لوگ بس اپنا ارادہ بتائیے کیا ارادہ ہے اسلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام بولیے مفتی صاحب پلیز ماف کر دیجئے میں جی جی ماف کر دیجئے میں بھائی ہو جی سریم ہوں کر دیتا آپ نے کیا کیا ہو گیا تو میں کوئی جی حافی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کون بول رہی ہے اچھا چلے خیر نام نہ بتائے کیا کر دیا تھا آپ نے جی ایک دو ہی میسیج کہتا بس آپ نے مجھے بھی ریمیو کر دیا جی پلیز پلیز کان سکڑ گے سوری کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے جی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آج ہی بات نہیں اچھا چلیے کوئی بات نہیں ہے تو آپ گروپوں سے ریمیو ہو گئی پھر جی جی جو جی تو آپ نے کیا گروپ میں ہے آپ جی نہیں کر دیا پھر لنک کیسے پہنچ گیا آپ کے پاس میں اتنا ایک لڑکی سے لیا جو اس گروپ میں ہے جی پیس ماف کر دیجئے جاسوس تو نہیں ہو جی سچ میں بہت زیادہ بہت زیادہ چلو اچھا کوئی بات نہیں ہے مجھے ابھی بھی کوئی بات نہیں ہے تو ابھی بھی یہ بول رہا ہوں کہ مجھے لڑکیوں سے شکایت ہے ہاں مجھے جو پڑھانے والے تھے ان سے شکایت ہے اور ان سے شکایت یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو ایک ذمہ داری دی تھی آپ ایک ذمہ دار ٹیچر تھے ہمارے سٹاف کے اور آپ کو یہ بھی بتا تھا کہ اگر آپ کسی چیز کے ہم سے بولو گی اس کو پورا کرتے ہیں آپ کی ہم نے اب ہی سمجھ لیں کہ اپنے جتنے بھی سٹاف کے ٹیچر ہوں سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتے تھے انہوں نے بولا کہ نہیں ایسے کر لو ہم ایسے کر لیتے تھے کیونکہ ہم ان کو اپنے بڑا مانتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے عمر میں بڑے ہیں علم میں بڑے ہیں کوئی بات نہیں ہے سینئر ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بھروسے کو ہمیں اطلاع کیے بغیر لڑکیوں کو بقاعدہ سیٹ کر کے اور لڑکیوں کو جوڑ کر اس طرح کے پلان کیے گئے مجھے حالانکہ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ بھی اس اسٹوڈنٹس لے جاؤ بلکہ میں تو کہتا ہوں مجھے اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے پاس اتنے ایڈبیشن ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرے دوسرے کام بہت زیادہ یہ چیز تو میں نے آپ لوگوں نے جب اسرار کیا تھا کہ مختصاب ان لائن کچھ شروع کرے تو میں نے شروع در لیا ورنہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے بات جو وہاں تھی وہ ہے بھروسے کی بات ہے وہاں اعتماد کی بات ہے وہاں اصول اور ضابطوں کے مطابق چلنے کی اسی لیے میں مجھے سب سے زیادہ جو برا لگا وہ اسٹوڈنٹس کے بیہیوئر پر لگا ایس ایم ایس ان کے کتنے ڈینجریس تھے وہ آج میں مجھے یاد نہیں تو کوئی بات نہیں ہے مجھے شکایت کسی سے نہیں آپ سے بھی کوئی شکایت نہیں بہت جاتے ہیں بعض دفعہ ہم لوگ اور بہت اس لیے جاتے ہیں جب ہمارے ٹیچر ٹھیک نہیں ہوں گے جب ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ مل کے پلاننگ کریں گے اور دوسرے ٹیچر کے خلاف کھڑا کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ٹیچر کا اسٹوڈنٹس کا مائنڈ تو بلکل ایسے ہوتا ہے نا کہ بھئی جدر چلا ادھر چل جائے گا کوئی بات نہیں ہے اور کون ہے چلو میسیج کر دیں نا میں آپ کو جوئن کروا دوں گا مفتی صاحب مفتی صاحب جی جی بولیے آواز مجھا رہی ہے جی مفتی صاحب جی بولیے جی معاف کر دینا آپ نے ہاں بلکل کوئی بات نہیں ہے میں ناراض ہوتے ہی نہیں ہوں اپنے دشمنوں سے ناراض نہیں ہوتا میں جو مفتی صاحب ہیں ان سے بھی ناراض نہیں ہوں میں تو ابھی ہاں اگر کسی کو اپنی غلطی پر ندامت ہی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے اب یہ تو ان کیا ان لوگوں کا قصور ہے جن کو ندامت نہیں ہے آپ نادے میں آپ کو احساس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں مجھے ابھی بھی جتنی بھی سٹوڈنٹس مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے چلو اور کون ہے جی جزاک اللہ مجھے آپ نے کب سے پی کروائیں گے آپ جی ایک مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں فوراں ہے تو فوراں دے تو رکھو ماں تو سے اپنے پاس دین کے کام میں کچھ نہ کچھ لگا آپ بس اس لئے ہیں جب چاہو جب اور کوئی ریڈی اور کوئی ریڈی ہے مبتی صاحب دو تین لڑکیاں ہیں جو آپ نے ریموب کر دیا ان کو بہت وہ سرمیندہ ہے اپنے گلتیوں پر تو وہ بھی جوائن ہونا چاہے اگر یہ آپ پہلی بات تو دیکھئے میں آپ کو بتاؤں جتنی بھی نوری افروز بات کر رہی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ گروپ میں لڑکیوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے بہت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ساری لڑکیوں کو صحیح بات بتانے کی کوشش کی تھی وہ الگ بات ہے کہ وہ سمجھیں نہیں سمجھیں اب نوری افروز آپ ایک کام کیجئے گا جو لڑکیاں ریموب ہوئی ہیں اور جو لڑکیاں شرمندہ ہیں آپ ایک گروپ بنائی وہ گروپ بنانے کے بعد ان لڑکیوں کو آپ الگ سے گروپ بنا کے اس میں اٹھ کیجئے سب سے پہلے تو میں سب سے بات کروں گا بات کرنے کے بعد جب تک مجھے تسلی نہیں ہوگی تب تک میں ان کو بہرحال اپنے ساتھ تو شامل نہیں کر سکتا لیکن اگر مجھے تسلی ہو جاتی ہے ان کی باتیں سننے کے بعد behind the scene کیا رہا اور اب ان کے mind میں کیا ہے وہ تو میں اندازہ کرلوں گا بات کرنے کے بعد تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی بھی لیکن بہرحال اپنی safety ضروری ہوتی ہے اور اپنی care ضروری ہوتی ہے اس لیے آپ گروپ بنائیے ان کو add کیجئے میری بات کروائیے تو انشاءاللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کون تیار ہے بھئی ابھی تو چار پانچ ہی رڑکیاں ہونی ہیں اور کون تیار ہے اسلام علیکم اسلام جی آپ بھی ریموو ہو گئی ہیں چلے تو کوئی بات نہیں ہے مجھے بھی کرنا ہے سکس منتھ کورس آپ کو بھی کرنا ہے چلی بہت اچھی بات ہے نظمہ شیخ کچھ نہیں بول رہی ہے توسم کچھ نہیں بول رہی ہے تاہریٹ نہیں بول رہی ہے سب لوگ بولے کچھ نہ کچھ بولے نہیں کرنا تو بول دو نہیں کرنا میں کوئی ڈنڈا لے کے آپ کو زبردستی توڑی نہ کر رہا ہوں بولیے کچھ تو بول لے ہیں سلام علیکم افتی صاحب کرنا ہے سلام کرنا ہے تو بولیے شرمانی کی ضرورت نہیں ہے بھی کرنا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کرنا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم وسلام مجھے بھی کرنا ہے آپ کو بھی کرنا ہے چلی بہت اچھی بات ہے اور ہے مجھے بھی کرنا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیے اور کون ہے کون بچا اور جو نا بولنے والے ہیں وہ نا بول دیں اسلام علیکم مختی صاحب علیکم اسلام جی 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 سکس منس کا کوس کرنا ہے مختی صاحب لیکن میں نے تری منس کا ایکزام نہیں لیا تھا تو کیا کر سکتی ہوں ایکزام دے دو چلو کر لو لیکن مجھے تری منس کا کوس کرنا ہے مختی صاحب اس لیے میں نے ایکزام نہیں دیا چلو کر لے نا چلو اور کون ہے ہاں آنا جلدی سے جلدی سے ہاں یا نا جلدی سے ہاں یا نا جلدی سے ہاں یا نا تو کرو ہو جائے گا اسٹارٹ جلدی سے بس اپنے دس ملکیاں ہو گئی اب تو ہاں کر دو بس اسٹارٹ ہو جائے گا ہاں مختی صاحب چلو بہت اچھی بات ہے اور کون ہے نا والا کوئی ہے نہیں ہے کوئی بھی نہیں چلو بہت اچھی بات ہے اللہ آپ لوگوں کو خوب ترقی دے کامیابی دے اور کسی کو کچھ بولنا ہے جلدی سے بول لو دو منٹ دو تین منٹ اور ہیں جن لڑکیوں کو میں نے گروپ سے باہر کیا تھا وہ ان لڑکیوں میں سے اگر کوئی گروپ میں واپس آنا چاہتا ہے میرے سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہے تو میں نے اس کی ذمہ داری نوری افروز کو دی ہے نوری افروز گروپ بنا کے ان لڑکیوں کو اس میں ایڈ کر کے میری بات کروائیں جیسے پانچ لڑکیاں ہیں میرے خیال میں آٹھ دس لڑکیاں تھیں وہ ان کو آپ گروپ میں ایڈ کروائیے گا اور میری بات کروائیے گا اس گروپ میں آپ گروپ بنا لیں وہ بات کرنے کا تو پھر میں آپ کو ٹائم دے دوں گا اس ٹائم میں سب لوگ واتس اپ کال کے ہی ذریعے گروپ کال ہو جائے گا تو اس میں سب سے بات ہو جائے گی اور مجھے انشاءاللہ جس کے جوابات اور جس کی بات ہیں جو میں پوچھوں گا ان کی بات ہیں اگر مجھے تسلی بخش لگیں تو انشاءاللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میری کوئی ذات فساد یہ ساری چیزیں بلکل اب دیکھو آپ لوگ کتنا ڈسرب ہوئی ہوگی وہ جو بحس ہوئی جو باتیں ہوئی لڑکیوں نے بھی سنائی مجھے اور انہوں نے بھی بھی اس راتے بھی سنائی تو کتنا ڈسرب ہوئی ہوگی آپ لوگ وہ یہ کیا چل رہا ہے ہلکہ ہمارے گروپ میں شانتی پڑی رہتی ہے بالکل ٹھیک ہے تو کسی کو کچھ اور بولنا ہے میں گروپ میں ساری آپ لوگ سب لوگ اپنا نام جب میسیج کیا جائے گا آپ کو گروپ میں تو سب لوگ اپنا نام پرسنل بھیجئے گا ٹھیک ہے اپنا نام گروپ میں نہیں شیئر کرنا اپنا نام آپ کو پرسنل بھیجنا ہے یہ لکھ کر کہ سکس منتھ کورس آپ کو کرنا ہے نام اپنے شہر کا نام ٹھیک ہے وہ پھر ایڈمن جو ہیں وہ نوٹ کر لیں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ جو سنڈے کے بعد منڈے سے یا منڈے ٹیوزڈے سے آپ لوگوں بھی سکس منتھ کی کلاس انشاءاللہ شروع ہو جائے گی اور ہماری کوشش رہی کہ ہفتے میں صرف دو کلاس ہوا کریں گی یہ دو کلاس جو ہے نا چار دن کے برابر ہوں گی یعنی ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کی یہ کلاسز آپ کی ہوں گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ اپنا اپنا نام بھیج دیں اور جو بھی ڈیٹیل بھی جائیں اب دیکھو فیز دو ہزار روپے اس کی ہے آپ ایک ہزار روپے اگر آپ کے پاس ہیں ایک ہزار دے دو ڈیڑھ ہزار دے دو اور جب آپ کے پاس آ جائیں تب دو ہزار روپے دے دو لیکن یہ سوچ کے نہیں دینا کہ آرے چلو مفتی صاحب نے جب چھوٹ دیے چلو ایک ہزار بھی دے سکتے ہو ڈیڑھ ہزار بھی دے سکتے ہو میں تو پانچ سو دے دی رہی ہوں یہ غلط ہو جائے گا اگر کوئی مجبوری ہے فائننشل پرابلم ہے تب ہی یہ چھوٹ ہے اگر آپ میری اس بات کو مطلب میں آپ پر اعتماد کر رہا ہوں اور آپ بولو کہ آپ اس لیے بولو بچانے کے لیے پیسے تو غلط ہو جائے گا اگر واقعی کسی کی مجبوری ہے تو آپ جب چاہو جب دے سکتی ہو ٹھیک ہے تو ہوں کی گزارش آپ اپنا اپنا نام آپ سینڈ کر دیجئے گا ہلو ہاں بولیے ہاں میں آپ نے مجھ سے موت نہیں کیا لیکن انجانے میں کبھی گلسی سے میں بھی میں نے بھی کچھ بول دیا تو مجھے بھی معاف کر دیجئے کیا بولا تھا پتہ نہیں بس ایسا سن سن کر دل میں کچھ بھی آیا ہوگا تو اللہ کے لیے معاف کر دیجئے اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے دل میں سن سن کے کچھ بھی آ گیا اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے سب کے دل میں آ جاتا ہے کیونکہ جب ہمارے سامنے چیزیں ادھوری ہوتی ہیں تو ہم تو ادھورت دیکھ رہے ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوا تھا گروپ میں کہ میں نے تقریباً ایک آدھ مہینے کے بعد اس گروپ کو اپن کیا اور میں نے اس گروپ کو اپن کیوں کیا تھا آپ کو پتہ ہے میں نے آتف سے کہا جو ایڈ میں نے میں نے ان سے کہا کہ میں نے یار وہ گروپ کھول کے دو مجھے میسیج کرنا ہے کہ سکس منت کا پور شروع ہونے والا ہے اور میں نے گروپ اپن کرنے کے بعد ریکارڈ کی اور ریکارڈ میں نے سینڈ کر کے آپ لوگوں کو شیئر کر دی پھر میں نے کہا لاؤ چلو دیکھوں کیا باتیں کر رہی ہو آپ لوگ کیونکہ میں کبھی کبھی چیک کر لیتا ہوں اب جب میں نے چیک کیا تو میرا تو مائنڈ اگدام کھول گیا میں نے کہا یہ کیا چل رہا ہے کیونکہ ایز ایٹس سارا میٹر سارا میٹر میرا اور اسٹوڈینٹس میری اور میرے ہی گروپ میں میرے ہی سٹاف ٹیچر جو ہیں وہ لے رہے ہیں ایڈبیشن تو جو میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے افسوس اس کا نہیں ہوا کہ اسٹوڈینٹ جائیں گی میں افسوس یہ ہوا کہ میرے گروپ میں میرے اتنا کلوز ہونے کے بعد کہ ایک بار بھی مجھے اطلاع نہیں دی جا رہی ہے اور اس میں لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ لوگ مفتی صاحب کو بڑا دل دکھانا چاہیے تھا دین کے کام میں مفتی صاحب کو جیلس کی ہو رہی ہے اور دین کے کام اگر مفتی صاحب کر رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے کوئی برائی نہیں ہے بالکل برائی نہیں ہے اچھے کاموں کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ یہ یہ بددیانتی اور یہ دھکا اور یہ فریب اور یہ بھروسے کو توڑا نہیں ہے کہ جو ایک سسٹم میں نے بنایا ہوا ہے ایسے تو میرا سسٹم کرپٹ ہو جائے گا کل کو دوسری ٹیچر میری اجازت کے بغیر کچھ کرنے لگیں گے اور لوگ مجھ سے کہنے لگے لوگ مفتی صاحب دین کا کام ہی تو کر رہے ہیں وہ اس میں برائی کیا ہے تو بھائی دین کا کام کا جو مینٹیننس ہے یعنی دین کا کام جو سسٹم سے چل رہا ہے اگر اس طرح سے ہم کہہ دیں کہ جو چاہے وہ کرے تو پھر کیا ہوگا کہ جو دین کا سسٹم سے ہمارا کام چل رہا ہے وہ سسٹم بلکل فیل ہو جائے گا پھر تو مالی جی میں اپنی مسجد میں امامت کرتا ہوں کل کوئی ایک مولانا صاحب آئے اور میں مسجد میں نہیں ہوں میں ابھی آیا نہیں اور وہ وقت سے پہلے نماز پڑھا دیں یا ٹائم پر آگے بڑھ کے خود نماز پڑھا دیں اور میں اسے پوچھوں کہ بھائی آپ نے میری اجازت کے بغیر مسلحے کھڑو کے نماز کیوں پڑھا دی تو وہ بولیں ارے مفتی صاحب دین کا کام کرنا کیا برا ہے اگر میں نے نماز پڑھا دی تو اس میں برا ہی کیا ہے ارے بھائی تو آپ بولو کہ یار کیا جیب آدمی ہے ارے بھائی ٹھیک ہے دین کا کام ہے لیکن کچھ طور طریقے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اب لڑکیاں جو یہ سوال کر رہی تھیں مفتی صاحب کو جیلیس فلاں فلاں تو میرا ہن سے دور دور تک تعلق نہیں ہے میں ایک بہت بڑے دل کا آدمی ہوں میرا چھوٹا دل نہیں ہے میں تو اپنا دل گردہ کلے جا خون سب نکال کے دی دوں محبت سنوان مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی پرابلم کیا ہے کہ ہم جس پہ بھروسہ کر رہے تھے تو اس بھروسے کو توڑا جا رہا تھا بقاعدہ لڑکیوں کو استعمال کر کے پھر وہی لڑکیاں باتیں سنا رہی تھیں تو افسوس وہاں بھروسے کے ٹوٹنے کا تھا اور اگر اس طرح سے ہم سب کو اجازت دیتے رہیں کہ بھائی جو ٹیچر کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں بغیر ہم سے پوچھے پھر تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ وہی خراب ہو جائے گا ایک ٹیچر کچھ پڑھائیں گے ایک ٹیچر جب چاہیں گے جب ناغہ کریں گے ایک ٹیچر کے جب مائنڈ میں جو آ رہا ہو گا وہ کریں گے پھر پورا سسٹم ہی بیکار ہو جائے گا کیونکہ سب بولیں گے ہم اپنے حساب سے دین کا کام کر رہے ہیں تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ رول بنانا پڑتے ہیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اگر ٹیچر ہیں تو آپ کوئی اگر چیز اسٹوڈینٹ سے اپنی شیئر کر رہے ہیں تو آپ پہلے ہم اسے پوچھ لیں یہ ہمیں بتا دیں ہم منہ تھوڑی نہ کریں گے لیکن وہ ہمارے نالج میں رہے گا ہمارے نالج میں جب رہے گا تو سسٹم باقی رہے گا ورنہ پھر کالج میں پرنسپل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر تو جو ہے ٹیچر سے بول دو بھائی پڑھانا ہی تو ہے آپ کو دین کے کامی تو کرنا ہے جو جیسے چائے ویسے کرے تو ایسے گاڑی نہیں چلتی اور ایسے سسٹم کے خلاف جب کام چلتے تو وہ سسٹم ہی فیل ہو جاتا ہے وہ چیزیں پھر پائیدار نہیں ہوتی ہیں تو میں کسی بھی اپنی بہن سے ناراض نہیں ہوں اب ساری میری اسٹوڈینٹس ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں آفیہ کی طرح ہیں آپ سب لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے گروپ میں نوری افروز نے یہ ذمہ داری لی ہے وہ گروپ میں ایڈ کریں گی میں انشاءاللہ بات کروں گا کوئی مسئلہ ہے نوری افروز یہ والا کام کل کر لیں تو آپ پہلے گروپ بنائیں ایڈ کریں اس کے بعد میں ٹائم آپ کو دے دیں گا ٹھیک ہے اب تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور کسی کو بولنی ہے مکتی صاحب میرے لیے دعا کریے کہ اچھا سے کر سکے کوئی بات نہیں یہ الجنے بھی اللہ آپ کو انہوں جنوں پہ بھی عجل دے اور ہم کرنا تو چاہتے ہیں اچھا بھی کر جاتے ہیں چلی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے